اب اس وقت پھر ایک روایت اور یاد آگئی عرض کرتا ہوں آگے بڑھوں علوم قرآن سے متعلق قرآن سے متعلق بہت سے علوم ہیں ایک علم نہیں ہے علوم ہے علوم مجموعہ ہے علوم کا علوم قرآن سے متعلق جو مشہور چند علوم ہیں ان میں سے ایک علم ہے علم شان نزول جس میں یہ بیان ہوتا ہے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی کس واقعے کے زمن میں یہ بیانِ الٰہی آیا تو بہرحال اس علم کی اپنی افادیت ہے اور اپنی محدودیت ہے مفسرِ قرطبی نے اور مفسرِ بغاوی نے اور دیگر مفسرین نے بھی یہ ذکر کیا ہے کہ شام سے دو یہودی عالم احبار یہ مدینہ آئے ہیں اور اس نیت سے آئے تھے کہ ہم نبی آخر الزمان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں دو عالم یہودی عالم حبران دو یہودی عالم آئے اور جب وہ مدینہ کے قریب پہنچ گئے مدینہ کے اندر داخل ہو گئے تو مدینہ کے آثار یعنی شہر کے آثار کو بغور دیکھا اور دیکھ کے ایک نے دوسرے سے کہا کہ یہ تو وہی شہر لگتا ہے جو آخری زمانے کے آنے والے پیغمبر کا شہر ہے یہ عبارت میری نہیں ہے تفسیر میں جا کے دیکھ لیجے گا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شہر کے آثار کیا ہوتے ہیں درو دیوار طرز تعمیر سڑکیں گلیاں کوچے بس یہیں تو باغات کہیں کوئی تعمیر شدہ مکان ہوگا کہیں کوئی کھندر ہوگا یہ کون سی کتاب تھی ان کے پاس جس میں اتنی تفصیل موجود تھی کہ اس شہر تک کا نقشہ موجود تھا جس شہر میں نبی خاتم کو ظہور کرنا تھا بہر طلب ہیں یا نہیں یہ روایتیں اور یہ حق ہے یہ کسی وجہ سے عرض کر رہا ہوں خود قرآن مجید میں یہ آیت موجود ہے اللَّذِينَ آتَيْنَاهُمْ الْكِتَابِ يَعْرِحُونَهُ كَمَا يَعْرِحُونَ عَبْنَاهُمْ ہم نے جن لوگوں کو کتاب دی ہے جن لوگوں کے لیے جن لوگوں پر کتاب اتاری ہے مراد ہے تورات وہ اس نبی کو اسی طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ لیکن ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو اس حقیقت کو چھپاتا ہے جبکہ وہ جانتا ہے جان بوجھ کر چھپاتا ہے اللہ اکبر یہ سب جو بیان قرآنی ہے یہ صرف عہد پیغمبر تک کے لیے نہیں ہے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں بہت سے ایسے ہیں جو حقیقتوں کو جانتے ہیں اور جان بوجھ کر چھپاتے ہیں وہ حقیقتیں ان کی کتابوں میں موجود ہیں اور اس کے باوجود چھپاتے ہیں